اسلام علیکم سومبز ریسپی اور ریمیڈیز بیٹو ٹیپ آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزیدار سی ریسپی لیکن ہوں جو دیگی مٹن بریانی کی ہے اور اس کا ایک ایک بائٹ میجیکل ہے تو زبردستی ریسپی بندی کیسے بسم اللہ الرغمانہ ہی بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک کڑائی لیا اس میں ایک کپ آئل شامل کریں گے اور یہ دو عدد بڑی بڑی پیاز تھی جن کو میں نے اس طرح کٹنگ کر لیا ہے آپ نے سلسل چمچ ہلاتے رہنا تاکہ یہ اس کا لچے کھل جائے اور اچھے سے یہ فرائی ہو جائے اور جب آپ فرائی کی بھی پیاز نکلیں گے تو آپ نے آنچ کو دھیمی کر لینا ہے ورنہ جو آپ نکالتے نکالتے پیاز جل جائے گی اس طرح آپ نے فرائی کرنا ہے تاکہ لچے کھلیں اور آرام سے پیاز فرائی ہو جائے پیاز فرائی ہو چکی ہے آنچ میں نے بلکل سلو کر دی ہے اور میں اس کو فٹا فٹ نکال لی ہوں کچھ پیاز کو میں رہنے دوں گی بہترین کچھ بو کیچن میں اٹھ رہی ہے جنجر گارلک ہم اس میں شامل کریں گے تھوڑی سی ہری میچوں کے ساتھ میں نے اس کو پیس لیا تھا اور فریز کر دیا تھا اس لئے اس کا کلر ایسا ہے جسی ہمارا جنجر گارلک فرائی ہو گیا ہے اس میں اب دو عدد بادیں ہم کے بھول جا رہے ہیں سات سے آٹھ عدد اس میں میں آلو بخارے ڈرائے والے ڈال رہی ہیں تھوڑے ابھی ڈال رہی ہیں تھوڑے بعد میں بھی ڈالوں گی یہ بھی فرائی ہو جائیں گے ایک ٹی سپون میں نے کالی مرس پارڈر شامل کر دی ان تینوں کو فرائی کیا ان کا فلیور بہت اچھا آئے گا اب اس میں ایڈ ہونے کی باری ہے مٹنگی ون کیجی مٹن ہے جس کو میں نے ٹنڈے رائیس پارڈر لگا کے بنار کے لئے چھوڑ دیا تھا ٹھیک ہے اس کو فرائی کر لیتے ہیں اس کا کلر چینج ہوگا تو اس میں باقی کی مسائلے ایڈ کر دیں اس کا کلر چینج ہوگیا ہے اب میں نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چارہ در ٹھیک ہے اس کو شامل کر دیں گے سب سے پہلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہیں ٹھیک ہے ہالف ٹیبل سپون ہلدی شامل ہو گئی اور گرم مسائلہ تقیباً ہالف ٹیبل سپون ہے ٹھیک ہے ہالف ٹیبل سپون اس میں شامل کر دیا کٹیوی لال مرچ اس کا چیچی مکس کر لیں گے تاکہ فلیم ہماری ہائی ہے چیزیں جلنا جائیں مسائلے جائیں دھینی پولڈر میں ایک ٹیپل سپون شامل کر دیا دھنیا پولڈر اور شاہ زیرہ شامل کر دیا اور شاہ زیرہ بہت بہترین کچھ ہوگا ہے بہت مزیدار اس کا فلیور ہے اگر اس سے دھینی ایک کپ پلیچ میں کچھ اس میں شامل کر رہی ہوں کچھ کو ہم دم لگاتے کے پر یوز کریں گے تھوڑے در میں نے اس کو رکھ دیا تھا تقریباً پانچ منٹ دھینی نے اپنا پانی چھوڑا ٹماتر نے تو اب اس میں میں ایک ٹیپل سپون بریانی مسائلہ ایٹ کر رہی ہوں اور آلو بخارے مزید تھوڑے سے اور ایٹ کر رہی ہوں دالچینی کی سٹک شامل کر دی ایک اچھا ہاف ٹیپل سپون اس میں میں نے اور کھوٹی شامل کر دی کہ تھوڑا سا مجھے سپائسی چاہیے اور چار عدد اس میں ہری مچھے شامل کر دی اس کو ہم رکھ دیں گے تھوڑا سا نمک بھی رہ گیا تھا میں نے کہا میں وہ بھی آپ کے سامنے ہی شامل کر دوں بڑا مجھے کم لگ رہا تھا اس کو بنائی کے بعد اب میں اس کو مل کی آج پر آپ چاہیے تو پانی بھی اٹ کر لیں اس ٹائم پر تھوڑا سا کر لیں اور اس کے بعد اس کو سائیڈ میں میں نے رکھ دیا اب ہم آتے ہیں چاولوں کی طرف اس کے لئے میں نے پانی لے لیا اگر آپ بیگنرز ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے تو آپ نے بارہ گلاس پانی لیش دیا ہے ایک ٹی سپون کر دی اور ہاتھ ٹی سپون کالی میں دو چار لونگ ہے اور دو چھوٹے ٹسٹک ہے اس میں دال چینی کے ٹھیک ہے آپ چاہیے تو ساتھ ہی اس میں چاول بھی شامل کر لیں پانی آپ نے اس میں نمک میں نے اٹ کر دیا ہے میں تقریباً ٹو ٹی بل سپون اس میں اٹ کرنا ہے نمک تھوڑا زیادہ ہی ہونا چاہیے اگر پھیکی ہوئی تو مزہ نہیں آئے گا آپ نے جب اوبال ہے تو لیول چیک کر لینا ہے ٹھیک ہے چاول آپ چاہیں تو ساتھ بھی اٹھ کر لیں یہ چاول ہیں جن کو میں ہم سے پہلے میں نے بھیک ہو لیا تھا تقریباً ایک کلو چاول ہیں اگر کپیں میچر کریں تو یہ پانچ کپ چاول ہے اس کو آپ شامل کر لیں گے میں نے پانی کو اوبال دلا دی آپ چاہیں تو ساتھ بھی شامل کر لیں گے آپ کی چوئیس ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اب میں اس پہ چاول شامل کروں گی اچھے سے آپ نے اس کو ہلا لینا ہے اور آپ نے یہ نوٹ کر لینا ہے کہ اس کا جو نمک کا لیول ہے وہ اچھا رہے بلکل ٹھیک ہے اور دیکھیں یہ ہمارا کورما بلکل ریڈی ہو گئے اس کو اندھیمی آج پہ رکھا تھا اور بہت ہی اچھے اس کی خوبہ ٹھیک ہے اور اس کا جو کورما تیار ہوئے اس کا میں مسائلہ آپ کو دکھانا چاہ رہی ہوں یہ دیکھیں کتنا اچھا اس کا ٹیکچر ہو گئے ہر چیز ایک جان ہو گئی ہے تو مزیدار سے ہمارا کورما بلکل ریڈی ہے اور تقریباً چاول بھی ریڈی ہوئی جوکے ہیں ان کی بھی چھتار لیتے ہیں چاولوں کی اور آگے کا پروسٹ شروع کر دیں بریانیگا یہاں بھی میں تھوڑا سا دہیں لے لیے اس میں میں فوڈ کلر ایٹ کر رہی ہوں میں نے اوریچ کی ہے آپ چاہیں تو یلو بھی کر لیں یہ آپ کی چوئیز ہے اور اس میں شامل کروں گی میں تھوڑا سا پاورڈر جائفل جاویدری کا یہ آپ کی چوئیز ہے اگر آپ چاہیں تو یہ دودھ بھی اس کی جگہ یوز کر سکتی ہیں کیونکہ چاول جو ہم 50% کریں گے چاولوں کو ہم نے زیادہ کک نہیں کرنا ٹھیک ہے یہ جیز کی پیچھ اتار دی ہے تھوڑا سا پانی میں رکھ لوں گی یہ آپ کو دکھانے کا مقصد یہ تھا یہ پانی زیادہ کو نظر آ رہا ہے مگر بہت کم ہم یوز کریں گے دم میں تقریباً آدھا کب ایک سیم ایک اور میں نے پین لے لی ہے ویسے ہی اب اس میں ہمارا جو کورما تھا منٹن کورما وہ ڈالیں گے آپ چاہیں تو آدھا بچا رہے ہیں مگر میں نے پورا ہی شامل کر دیا مجھے یوں ہی ایزی لگ رہا تھا تو یہ آپ کی چوئیز ہے کہ آپ نے اس کو ہاف رکھ لینا ہے لیئر بائی لیئر کرنا ہے تو میں اس طرح ہی کروں گے مجھے یوں ہی ایزی لگ رہا ہے اچھا ایکسٹر آئیل میں اس کو نکال رہی ہوں ایکسٹر آئیل نکالنے کا جو ریزن ہے ریزن یہ ہے کہ آئیل اینڈ میں جو بریانی چاول ہوتے ہیں ان میں آئیل زیادہ ہوتے ہیں اوپر جو بلکل ڈرائے لگ رہے ہوتے ہیں تو آپ اوپر سے ڈالیں گے تاکہ آئیل ایکوال آجا اور برابر رہے سہاری بریانی میں یہ فرائی پیاس دھنیا اور پدینہ میں نے یہاں توڑ کے رکھا ہے اس کو ہم شامل کریں اگر آپ دھنیا اور پدینہ اگر آپ دھن میں ڈالیں گے تو ان کا رنگ کالا ہو جائے گا اس لیے سب سے اچھے ایس کے ریزنٹ یہ ہے کہ آپ اس کو نیچے والی تہہ میں ڈالیں اوپر والی تہہ میں نہ ڈالیں آپ چاول بچھا لیں کہ چاول کو میں نے 50% کی ہے میں نے پورا ڈن نہیں کیا یہ آپ نے یاد اٹھنا ہے چاول کھلے کھلے بنیں گے اگر آپ نے کیونکہ یہ باسپتی ہے سیلا بنانا پھر بھی ایزی ہوتا ہے وہ ٹوٹتے نہیں آپ جس طرح ہم یہ ہینڈل کر لیں اس کو اپنے ٹوٹنا نہیں ہوتا لیکن آپ کو باسپتی رائز بناتے ہوئے تھوڑا کونچس رہنا پڑتا ہے اب ہم وہی دھہی ڈالیں گی جس کے اندر ہم نے فوڈ کلر اور یہ سب بورڈر ڈالا تھا چائفل جاویدری کا دوبارہ یہ ہی ہے ہم نے پروسیس دورایا ٹھیک ہے اس طرح آپ نے کر لینا ہے اس کا میں کریں تو انشاءاللہ اس کا جو ریزلٹ ہوگا بہت اچھا ہوگا اسی پروسیس کو کرتے ہوئے ہم ٹاپ پہ جائیں گے ہم ٹاپ پہ آگئے ہیں میں نے یہاں پیاز بچھانے کے بعد وال شامل کر دیا جو ہم نے نکالا تھا ٹھیک ہے اس پہ میں نے دہی بھی ڈالیے اور پیاز بھی ڈالیے آپ کو سب نظر آ رہا ہوگا اب تھوڑا سا پانی اٹ کریں گے پانی کتنا میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ 50 پرسن کوک ہیں تو میں ہاف شامل کر رہی تقبیبا ہاف کپ شامل کر رہی تو آپ نے دیکھ رہنا ہے چاہو لوگوں کتنا گلانا ہے اور کیسے اس حساب سے آپ نے بنا دینا ہے میں نے ایکینا آپ کو میری حربات سمجھ آگئی ہوگی میں نے اچھے آپ کو سمجھا دی ہے تو اب ہم بریانی کو دم دیں گے دم دینے کا جو ٹائم ہے تقیبن میں نے پندرہ منٹس کو دم دیا ہے شروع میں تھوڑی سی اپنے فلیم ہائی رکھنی ہے اور اس کے ٹوپے میں نے تھوڑا سا گرم مسالہ اور کالی برچ پاورڈر اور تھوڑا سا چھاڑ مسالہ چھڑ گیا ہے اچھا یہ اپشن لگی آپ کی چوئیز ہے ٹھیک ہے چیز سے خوشبو بہت اچھی آتی ہے آپ چاہیں تو کیو برچ پاورڈر بھی آٹ کر لیں پرسنلی مجھے وہ پسند نہیں ہے تو ان نیشنل فلیور زیادہ اچھے رکھتے ہیں ٹائم دیکھو بیٹا یہ دیکھیں دم آ چکا ہے اسٹیم ہے جو نظر آ رہی ہو گی آپ کو اس کی کورنر سے بھی جو اسٹیم نکلنا شروع ہو جائے گی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اسٹیم کورنر سے نکل رہی ہے میں آپ کو دکھا رہی ہوں ہمارا جو بریانی ڈین ہو چکی ہے یہ دیکھیں شاندار سی بریانی ماری ریڈی ہو چکی ہے اب اس کو آ چکا ہے تو یہ دیکھیں بہترین کشبو اس کو سرف اپنے ایسے کرنے اس کو میں سرف کرنے لگی ہوں دکھا رہی ہوں میں آپ کو نکالنا کیسے آپ نے پورا مکس نہیں کرنا اس طرح نکالنا اور چاہوال ایک ایک کھلا کھلا ہے آپ کے سامنے ریزلٹ ہے تو میری ریسیپی اچھی لگی تو لائک کی جگہ کمنٹ کیجئے سپورٹ کی آپ کی بہت ضرورت ہے سپورٹ کریں جو سبکرائبرز ہے وہ میری ریسیپیز جو میں اپلوڈ کرتے ان کو دیکھیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ریسیپی اچھی لگی تو لائک کی جگہ کمنٹ کیجئے شیئر کی جگہ تھانکس فور واشنگ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ